یہ چلیں گے پی ٹی آئی سنیٹر شہداد وسیم اس وقت یہاں سارے خیال کر رہے ہیں مگر وہ پھر بھی قانون کے احترام میں عدلیہ کے احترام میں عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں اسی طرح کل پاکستان طریقہ انصاف کے خیبر پختونخواہ کے سیکٹری جنرل علی امین گنڈاپور اپنے کیسز کی پیروی کے لیے عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے ان کو زمانت دی مگر وہاں سے نکلنے کے فوراں بعد بلکہ احاطہ عدالت کے اندر ہی ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے نہ کوئی افائی آر دکھائی جاتی ہے نہ کوئی بات صرف ایک بات ہر سوال کا ایک جواب ملتا ہے ان کو کہ حکم ہے حکم ہے کہ آپ کو ہر صورت گرفتار کرنا ہے وہ یہ بھول گئے کہ وہ عمران خان کا ایک ندر کرکن ہے اس کے نہ پلیٹ لٹس کرے نہ وہ بھاگا اس نے اپنی گرفتاری دے دی مگر جناب چیئرمن یہ سلسلہ کب سے جاری ہے اور یہ کب تک جاری رہے گا ہم نے دیکھا حسان نیازی وہ بھی عدالت سے زمارت لے کر نکلتا ہے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے ازر مشوانی گھر جا رہا ہے اس کو گھر کے بارے سے اٹھا لیا جاتا ہے ایک طویل لسٹ ہے اس فستائیت کی اس لا قانونیت کی اس جبر کی اور جناب چیئرمن آج اس ملک میں جبر کا راج ہے فستائیت کا دور دورہ ہے ظلم ہے اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان ہتکنڈوں سے پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنوں کے دلوں سے عمران خان کی محبت نکال سکتے ہیں تو وہ غلطی پر ہیں وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو عمران خان سے جدا کر سکتے ہیں تو وہ غلطی پر ہیں اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس قوم کو اپنی خواہشوں کا اسیر بنا سکتے ہیں تو وہ غلطی پر ہیں جناب چیئرمن اس اندھیر نگری میں چند دن پہلے ایک امید کی کرن نظر آئی ایک صبح نو کی نوید نظر آئی جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے تاریخ ساتھ فیصلہ دیا تاریخ کے جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں آئین کی باردستی کو یقینی بنایا اور عوام کے ووٹ کے حق کو انہوں نے مخترم جانا جناب چیئرمن تمام طرح حکومتی حد کنڈوں کے باوجود تمام طرح دباؤ کے باوجود سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہ ثابت قدمی پوری قوم ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے آئین کے حق میں عوام کے حق میں فیصلہ دیا ہے اور پاکستان کے عوام اس فیصلے پر عمل درامت یقینی بنائیں گے دوسری طرف حکومتی بوکھلاہٹ کا یہ عالم ہے کہ ان کا ہر قدم ہر قدم یا تو توہینِ عدالت یا آئین شکنی کی رمرے میں آتا ہے پہلے کابینہ نے اعلان کیا کہ ہم سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کو نہیں مانیں گے اور یہ بھول گے کہ آئین میں آرٹیکل ون نائنٹی بھی ہے جو پابند کرتا ہے ایجیکٹیف کو کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درامت کو یقینی بنائیں پھر اس ادھوری اسیملی میں اپنی ادھوری خواہشات کی تعمیل کے لیے ایک قرارداد لائی اور اس قرارداد میں عدلیہ کو حدف تنقید بنایا گیا عدلیہ پر حملہ کیا گیا اور بابانگ دہل یہ کہا گیا کہ ہم سپریم کورٹ کے حکامات کو نہیں مانتے اور وہ یہ بھول گئے کہ ایک آرٹیکل وان سکسٹی ایٹ بھی ہے جنابے چیئرمن یہ آئین شکنی یہ توہین عدالت اس کے کونسیکونسز ہیں اور یہ انشاءاللہ ہوں گے آخر میں جنابے چیئرمن میں صرف یہ کہنا چاہوں گا میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو عدلیہ کے حوالے سے اکثریتی اور اقلیتی کی بات کرتے ہیں یہ خود اپنی اس قرارداد کو بھی دیکھ لیں جنابے چیئرمن تین سو بہتر کا ایوان ہے اور بیتالیس میمران کی قرارداد ہیں ذرا یہ بھی روشنی ڈال دیں کہ یہ اکثریتی ہے کہ یہ اقلیتی ہے اور جنابے چیئرمن بار بار یہ دھمکی دی جاتی ہے ججز کو کہ ہم آپ کے خلاف ریفرنس بنائیں گے آج تک یہ نہیں ہوا آج تک یہ نہیں ہوا کہ فیصلوں کو ناپسند کرنے کی بنیاد پر ججز کے خلاف ریفرنسز بنائے جائیں اور جنابے چیئرمن یہ کہتے ہیں کہ ترازو کے پلڑوں کو برابر ہونا چاہیے میں نے پہلے بھی کہا تھا ان کی دلچسپی ترازو کے پلڑوں میں نہیں ہے ترازو کو پکڑنے میں ہے تاکہ اپنی مرضی کے فیصلے لیے جائیں اور بات کرتے ہیں لیول پلائنگ فیلڈ کی تو اگر لیول پلائنگ فیلڈ دیں گے تو آپ کو بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی لیول پلائنگ فیلڈ دینی ہے تو پھر بنائیں عمران خان کو بھی تین مرتبہ پرائم منسٹر اور پھر یہ حوصلہ بھی رکھیں کہ چار چار گولیاں اپنے جسم میں لے سکیں جنابے چیئرمن سر تینکیو سر آخر میں میں یہ کہوں گا کہ یہ فیصلہ آ گیا ہے الیکشن کا نوے دن کے اندر جو الیکشن ہے وہ آئینی تقاضہ ہے اس ملک نے آئین کے مطابق چلنا ہے اس ملک نے ان کی خواہشات کے مطابق نہیں چلنا ہے اور میں ان سے صرف یہ استعداء کروں گا کہ حمد کرو عوام کو فیز کرو الیکشن میں آؤ تاکہ یہ ملک اس بہران سے باہر نکلے اور ہم آگے بڑھ سکیں بہت بہت شکریہ جی محترم جناب سینیٹر مشتاق صاحب سوال کریں جی تشریف رکھیں صرف سوال جی بلکل مجھے معلوم ہے آپ ٹول دیں پھر اس پہ آکے بات کریں اس طرح نہیں ہے کہ آپ اٹھ کے جو باتیں